اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات با سر مکرم تیڑے ہمیں سٹیڈی تیو ٹاپک خالی پروفیٹ پیس بی اپن ہم بیہیویر ٹوورز اپور این اورفن آج ہم اس ٹاپک میں یہ پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غریب لوگوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں ہمیں کیا حکامات دیئے ہمیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے کس طرح ان کی دیکھ بال کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ان کے مدد کرنی چاہیے نویر گوئنگ کو سٹرٹ در ٹاپک کائننیس اور سیمپیتی تو دے پور واز آلویش شوٹ بائی خالی پروفیٹ پیس بی اپن ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی کائننیس مہربانی سیمپیتی ہمدردی غریبوں کے ساتھ دکھائی اور غریبوں کے ساتھ رکھی ہے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں کے ساتھ مہربانی اور اچھائی کا رویہ رکھا ہے اور ان سے ہمدردی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش گیا تو یہ غریب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کی خاطر اپنی سپورٹ پروائٹ کی یعنی اس سے یہ بات پتہ لگتا ہے کہ دین کی طرف تیزی سے آنے والے لوگوں میں غربہ کی تعداد زیادہ تھی اور اگر آج بھی دنیا میں دیکھا جائے تو دین کا زیادہ ترکام کرنے والے اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے اور اس میں امیر لوگوں کی اکثریت موجود نہیں ہوتی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبہ میں اکثر جایا کرتے تھے اور غریبوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یتیموں اور غریبوں کے درمیان رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لئے ہدایت اور رہنمائی ہے اور اس عمل سے ہمیں یہی بات پتہ لگتی ہے جو مکہ کے سردار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ہستے تھے تنز اور تانہ کرتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمپنی ہیں یعنی ان کے جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے غریب محکوم اور غلام لوگ ہیں تو عرب کے جو سردار تھے وہ اس بات پہ حسا کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنے پیسہ سرداری اور تھاقت کے نشے میں یہ بات بھول گئے تھے کہ غریبوں کے حقوق ہوتے ہیں اور یتیموں کے حقوق ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمپنی پہ حسا کرتے تھے اور تنز اور تانہ دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی سامن یہ پتہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک کونے میں غریب مہاجرین یعنی جو باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ سیدھا انہی غریب مہاجرین کے پاس گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ نے غریب مہاجرین کو اہمیت دی اور فوراں آپ ان کے درمیان جائے کر بیٹھ گئے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل دیکھنے کے بعد میں بھی اٹھا اور میں بھی انہی غریب مہاجرین کے درمیان جا کے بیٹھ گیا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی خبر دے دو ان غریب ہجرت کرنے والوں کو کہ یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے چالیس سال پہلے امیروں سے یعنی یہ وہ حدیث ہے جس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے غریب مہاجرین کو یہ خوش خبری دیئے یا قیامت تک کے لئے ان غریب لوگوں کے لئے خوش خبری ہے جو دین کے بنیادی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عزمائش میں صبر کر رہے ہوتے ہیں وہ جنت کے اندر امیر لوگوں سے چالیس سال پہلے داخل ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی نے یہاں پر گوڈ نیوز کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی مہاجرین کو تو ان کے چہروں پر خوشی آگئی اور میں نے یہ خواہی ظاہر کی کہ کاش میں بھی ایک غریب مہاجر ہوتا اور مہاجرین کے درمیان ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ جنت کی بہشارت سنائی تھی یہ واقعہ ہمیں افضل الرحمن انسائیکلو پیڈیا آف سیرہ وولیم ون کے اندر سے ملتا ہے اگر ہم اس انسائیکلو پیڈیا کا مطالعہ کریں تو حدیث کی کتاب مشکات میں ابوزر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ روایت حدیث ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ محبت کرو غریبوں سے اور ان کے درمیان رہو یعنی اس بات سے اور ابوزر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ غریبوں سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ تعالی کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ان کی مدد کرو ان کی رہنمائی کرو اور ان کے درمیان رہو ان کے قریب رہو تو یہ حکم ابوزر غفاری کے ذریعے پوری قیامت تک کے آنے والی نوح انسانی اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے لسن کیرفولی اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا اس لیکچر کے بارے میں تو آپ وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں سبسکرائب دس چینل لائک اور شیئر دس چینل اگر آپ ٹوشن کلاسز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے او اللہ اے میرے رب کیپ می آلائف ایز اپور مین مجھے زندہ رکھ ایک غریب آدمی کی حصیت سے میک می ڈائے ایز اپور مین اور مجھے موت اس وقت دے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور قیامت والے دن جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مجھے غریب لوگوں کے درمیان میں سے اٹھا تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کتنی اہمیت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اگر زندگی میں مجھے رکھنا ہے تو غریب رکھ اور مجھے موت دینی ہے تو غریب موت دے اور اگر قیامت والے دن مجھے اٹھانا ہے تو مجھے غریب لوگوں میں سے اٹھا یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسی لوجک کیوں ہیں سمپل ہے کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسا مال نہیں ہوتا ہے جس کو اسے حساب کتاب دینا پڑے اور ایسا مال نہیں ہوتا ہے جس کی تقسیم کے اندر وہ نائنصافی کرے تو غریب ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری مال کی مال کی تقسیم کی مال کو جمع کرنے کی آئید ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے وہ خوش نصیبی خود بخود نصیب میں آ جاتی ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت آئیشہ نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں آپ نے کہا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو غریب ہیں آئیشہ وہ جنت میں امیروں سے چالیس سال پہلے داخل کر دیے جائیں گے تو اس سے یہ بات پتہ لگتا ہے کہ مذہب اسلام غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا غریبوں کے ساتھ اچھائی کرنا ان کے درمیان بیٹھنا ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرنا کتنا زیادہ پسند کرتا ہے اور یہاں پہ یہی بات ہمارے لئے سمجھنے کی ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ حکم نے یہ فرمایا جو کہ ترمیزی اور ابن ماجہ میں ہمیں ملتا ہے کہ آئیشہ اپنے دروازے سے ضرورت مت آدمی کو واپس خالیات مت لوٹاؤ اور آئیشہ سے کہا کہ دیکھو آئیشہ غریبوں کا اپنے قریب لاؤ ان سے محبت کرو کیونکہ اللہ اس طریقے سے تمہارے قریب آ جائے گا اور اس دن تمہاری رہنمائی کرے گا جس دن حساب کتاب دیا جائے گا یعنی حضرت آئیشہ کو بھی یہ ہدایت کی کہ غریبوں کی مدد کرو چاہے کچھ چھوٹی سے ایک عادی خجوری کیوں نہ دینی پڑے اور اس کے بعد ان کے درمیان رہو اس طریقے سے اللہ کا تمہیں کرب اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی اور یہ روایت ہمیں ترمیزی اور ابن ماجہ میں ملتی ہے ایک دفعہ ابو بکر صدیق نے حضرت بلائزہ سلمان سے ذرا سختی سے بات کی جو کہ غریب مہاجرین تھے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا تم نے ان کو تکلیف نہیں پہنچائی تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات سنکر احساس ہو گیا ان کے پاس گئے اور ان سے اپنے اس کوتائی کی معافی طلب کی مشکات یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی غریب کے ساتھ سختی سے بات ہو گئی ہے تو ہمیں فوراں اپنے عمل پر معافی مانگ لینی چاہیے اور ہمیں اس کا دل جیت لینا چاہیے یہ روایت ہمیں مشکات سے ملتی ہے صدیز کو ہم مشکات سے کوپی کر رہے ہیں ایک صحابی رسول نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ وہاں پر آئے جو بیئر فوٹ یعنی کہ ننگے پاؤں تھے اور ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا کہ جب آپ نے ان کی اتنی خستہ حالی دیکھی اس پہ حضر بلال کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ آزان دیں اس کے بعد نماز ادا کی گئی اور نماز ادا کرنے کے بعد جتنے لوگ موجود تھے آپ نے ان سے کہا کہ ان قریب مہاجرین کی مدد کرو کیونکہ ان کے پاؤں ننگے ہیں اور ان کے لباس پھٹے ہوئے ہیں افضل الرحمان انسائیکلو پیڈی آف سیرہ وولیوم ون کے اندر یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ٹریٹ یعنی کہ رویہ اختیار کرو غریب کے ساتھ اور ڈیسٹی ٹیوٹ ڈیسٹی ٹیوٹ کا مطلب جسے شیلٹر کی ضرورت ہو جسے سپورٹ کی ضرورت ہو یعنی بے سہارہ مہتاج یتیم بے سہارہ اور مہتاج کو ہم نے مدد کرنی ہے ہم نے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنے ہے کس طریقے سے ویٹ کائیڈنیس یعنی اچھائی کے ساتھ کہ اگر اس کے پاس خوراک نہیں ہو تو ہم نے خوراک دینی ہے لباس نہیں ہو تو لباس دینے اور اگر کسی مدد اور مصیبت میں مبتلا ہے تو ہم نے اس کو مدد فرہام کرنی ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا اور یہی پیغام ہم نے اس حدیث سے اور اس واقعے سے سمجھا ہے زکاة جو ہے امیروں سے حاصل کی جائے گی اور اسی علاقے اور اسی قبیلے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی یہ حکم بھی ہم اسلام میں بلکل واضح طور پر ملتا ہے بلکہ ایک موقع پہ تو جب امیر المومن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی ایک قبیلے نے زکاة دینے سے منع کیا تو آپ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیموں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان تھے اور اپنے صحابہ سے بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرو اور ان کے ساتھ محبت کرو یہی بات ہمیں اس چیز سے سمجھاتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے reported him as saying the best مسلم house is that in which is an orphan who is well treated and the worst مسلم house is that in which is an orphan ill treated ابن ماجہ ابن ماجہ کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ لیلتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا کہ وہ مسلمان گھر جہاں پہ کوئی یتیم اور اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے تو وہ بہترین گھر ہے اور ایسا مسلمان گھر جس کے اندر رہتیم ہو اور اس کے ساتھ برا رویہ رکھا جائے تو یہ بدترین گھر ہے تو اس سے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمارا گھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ایک بہترین گھر ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ also reported anyone who treats well an orphan girl or boy under his care he and I shall be like two in paradise putting two of his fingers together بخاری شریف اور ہمیں بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ جو بھی شخص کے پاس یتیم لڑکی ہے یتیم لڑکا ہو اور اس کے ساتھ وہ اچھا رویہ کرے تو قیامت والے دن میں اور وہ ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس طریقے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے اور یہ حدیث ہمیں بخاری شریف سے ملتی ہے تو اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یتیم بچہ یا بچی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا کتنا امپورٹنٹ اور کتنا ضروری ہے اور یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان ترین راستہ بھی ہے ایک بار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کا دل بہت سخت تھا اس نے کہا کہ میرے دل میں رحم نہیں ہے میں بہت سخت دل اور سنگ دل انسان ہوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور غریب کے ساتھ اچھا رویہ رکھو اس طرح تمہارے دل نرم ہو جائے گا اور تمہیں اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہیں جو یتیم اور غریب کے پاس نہیں ہیں تو اپنے دل کو نرم کرنے کا یہ طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور یہ لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے تو برہ مہربانی کامنٹس میں ضرور اپنے اظہار اپنے خیال کا اظہار کریں تھانکیو بری مچھ فر ویڈیو ہمارے پیارے 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 پیارے